موسیقی آپ لوگوں کا پیار مجھے روزانہ آپ کے کمنٹس کے جریعے مل رہا ہے ان میں سے بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ ہمیں رتصہان دینے والے ہوتے ہیں جیسے ہم اور زیادہ رتصہیت ہوتے ہیں تاکہ نئے ویڈیو بنا سکیں اور کچھ کمنٹس ایسے ہیں جو آپ کی کمپلینٹس ہیں آپ کی پرابلمز ہیں تو میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں ان کا ڈے تو ڈے بیسیس پر ہی سولیوشن دے دوں تاکہ آپ کا کوئی لاؤس نہ ہو اور کوئی فش اگر بیمار ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو ٹائملی کریٹ کیا جا سکے لیکن سب سے بڑی جو پرابلم مجھے فیس کرنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پرابلم تو لکھتے ہیں لیکن پورا اس کا بیورہ جو ہے وہ مجھے نہیں دے پاتے اب جیسے کی کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ انٹی اچ کی کتنی ڈوز ہمیں اپنے ٹینک میں یوز کرنی ہے اور میرا ٹینک جو ہے وہ تین فٹ کا ٹینک ہے اب اس بیس پہ میں ان کو سیجیشن دے ہی نہیں باتا ہے کیوں کہ تین فٹ کا ٹینک ٹینک ہے اس کی لمبائی تین فٹ ہے لیکن اس کی چڑھائی کیا ہے وہ ایک فٹ کا بھی ہو سکتا ہے دیر فٹ کا بھی ہو سکتا ہے سوہ فٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور دو فٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی انچائی کتنی ہے گہرائی کتنی ہے وہ ایک فٹ کا بھی ہو سکتا ہے دیر فٹ کا بھی ہو سکتا ہے دو فٹ کا بھی ہو سکتا ہے تو الگ الگ dimensions ہوتی ہیں اور الگ الگ dimensions کے حساب سے آپ کے ٹینک کا volume جو ہے volume of water جو ہے وہ الگ الگ بنتا ہے اور جتنا آپ کا ٹینک کا والیم ہوگا اس کے حساب سے ہی میں آپ کو میڈکیشن کی ڈوز جو ہے وہ بتا پاؤں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنی پرابلم کمنٹس کے ذریعے یا ورسط کے ذریعے مجھے شیئر کریں تو اس میں ہمیشہ اپنے ٹینک کا سائز یہ سائز آپ کا لمبائی چڑائی اور انچائی اسے انچیز میں مجھے بتانا مت بھولیے اس سے مجھے آپ کو گائیڈ کرنے میں آسانی رہے گی اور کوشش کروں گا کہ ایک Q&A ویڈیو بھی میں ہفتے میں ایک بار لائے کروں آپ کے لئے تاکہ آپ کے آن لائن پرابلمس جو ہیں وہ سالف کی جا سکیں لائک چیٹ کے تھو تو آج ایک کمنٹس آیا ہے مجھے ایک کمل جیت کار جی ہیں کوئی انہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہے ملکی کارپ ہے شبنکن ہے پلیکوسترومس ہے جیسے ہم سکر موت کیٹ فش بہتے ہیں تو کیا انہیں اپنے ٹینک میں ہیٹر لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے دیکھئے کنفیوز ہونا جاہر سی بات ہے لیکن میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں گا کہ کوئی بھی فش ہو اگر آپ نے اسے اکویریم میں رکھا ہے تو اکویریم جو ہے بہت چھوٹی سی ایک وارٹر باڈی ہے ایک کلوز سسٹم ہے اس کا پانی بہت جلدی تھنڈا ہوتا ہے بہت جلدی گرم ہوتا ہے بشارتے آپ نے پروپر طریقے سے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہے اگر آپ نے اپنے روم کو انسولیٹ کر کے رکھا ہے تب تو وارٹر ٹیمپریچر اگر آپ کا زیادہ فلکچویٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو ہیٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی ملکی کارپ شبانکین یہ سب کوڑ وارٹر فشز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانڈز بغیرہ میں سروگروں میں یہ فش آرہانی سے ملتی ہیں لیکن جو پلیکو سٹومس ہے وہ ٹروپیکل فش ہے وہ ایک گرم پانی کی مچھلی ہے اور اس کو ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ بے شک آپ ہیٹر انسٹال کیجئے لیکن اس کا جو آئیڈیل ٹیمپریچر جو دونوں فشز کے لیے انکول رہے گا وہ آپ سیٹ کیجئے ٹوانٹی فائیو پہ اگر آپ کا ہیٹر ٹوانٹی فور تھک بھی ٹیمپریچر نکالے گا اس کا ہیٹ کرنے کے بعد تو کوئی پرابلم نہیں وہ دونوں کے لیے سیل کچھ لوگ ابھی بھی مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ہیٹر کیا چوبیس گھنٹے آن کرنا پڑے گا یا ہم اسے صرف رات میں چلائیں اور دن میں بند کر دیں تو میں ان کے لیے صرف ایک ہی سجیشن دوں گا کہ جو بھی آپ ہیٹر اکویریم میں انسٹال کرتے ہیں موسٹلی وہ آٹو کٹ ہوتے ہیں ان میں تھرمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی الگ سے اسے سوچ آف یا آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آج سے پندرہ بیچ سال پہلے کی میں بات کروں تو مارکٹ میں ایسے ہیٹر بھی تھے جو بیتاوٹ تھرمو سٹیٹ اویلیول تھے اور اگر انہیں اپنے اپنے اکویریم میں انسٹال کیا تو کچھ ٹائم بات ان کو مینوولی بند کرنا پڑتا تھا یہ دھیان دکھنا پڑتا تھا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تھے تو پانی اتنا جیدہ گرم ہو جاتا تھا کہ آپ کی فشز جو ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر کے کارن ہی مر جاتی ہیں لیکن آج کی ریٹ میں جتنے بھی اکویریم جو بھی ٹیمپریچر سیٹ کریں گے وہ آٹومیٹک لی اسی ٹیمپریچر تک پانی کا ٹیمپریچر لے کے جاتے ہیں اس کے بعد وہ کٹ مار دیتے ہیں آپ کی پاور سپلائی کو کٹ کر دیتے ہیں اور آپ کے ہیٹر کا جو ایلیمیٹ ہے وہ کام کرنا بن کر دیتا ہے اس کو آپ چوبیس گھنٹے آن رکھئے اس کا جو انڈیکیٹر ہے اوپر LED انڈیکیٹر وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا رہے گا کیا آپ کا ہیٹر آن ہے یا نہیں ہے جب وہ لائٹ جلے تو آپ کا ہیٹر آن ہے اس سمی اس کا ایلیمیٹ کام کر رہا ہے اور جو لائٹ آف ہو تو سمجھ روڈ جو ہے وہ اس سمیہ پانی کو گرم نہیں کر رہی تو اس کے لیے آپ کو اسے الگ سے آن آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے اور دوسری چیز جیسا کہ ہمیں رات میں ہیٹر کو آن کر دیتے ہیں اور صبح کو ہم اسے آپ کے جو فش رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی پراؤلم ہوگی آٹومیٹک ہیٹر کا کام ہی ہے آپ کا پانی تھنڈا ہے آپ نے پہلی بار اپنا ہیٹر انسٹال کیا تو وہ ایک بار ٹائم لے گا پورے اکویریم کے پانی کو جو آپ نے ٹیمپریچر فکس کیا ہے اس پہنچ گیا تو اس کے بعد وہ جلدی جلدی کٹ لگائے گا جلدی جلدی اس کو switch off کرے گا اور جیسے ہی پانی ایک ڈگری ڈاؤن ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے اسے اپنے آپ آٹومیٹک چلو کر دے گا اس طرح وہ اکویریم کو ایک constant environment بنا کے رکھتا اس کو on کیا تو وہ پوری رات میں ہیٹ سبح تک اس کو maintain کرے گا temperature کو پانی کے اور صبح جب وہ دوبارہ سے maintain کر کے رکھنے کی جب اس کی باری آئے گی تب آپ اس کا switch off کر دیں گے اور آپ ایک ایک ویریم کا پانی دوبارہ سے تھنڈا ہو جائے گا اس جو پانی کا environment ہے وہ constant نہیں رہ پا رہا ہے وہ fluctuate کر رہا ہے اس سے فش جو ہے وہ stress میں جاتی ہے اور مرنے کے chances جو بہت زیادہ ہیں تو اس لئے آپ سے گزارش ہے آپ ایک بار ہیٹر انسٹال کر دیجئے اس کے بار 24 hours on رین دیجئے ایسا کریں گے تو آپ کی power کے bill پر بھی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہیٹر کا جو بھی ایک بار جور لگنا ہے وہ پہلی بار ہی لگ جائے گا اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ on off کرتا رہے گا لیکن اگر آپ بار بار اسے رات میں on کر رہے ہیں اور دن میں off کر رہے ہیں تو وہ بار بار آپ کے میٹر پر زیادہ load ڈالے گا اور آپ کو نیچولی ہے زیادہ bill پی کرنا پڑے گا تو بھائی اب مرضی آپ کی ہے آخر یہ باپ کی ہے کہ آپ پیسہ بچانا چاہتے ہیں اپنی fishes کو save کرنا چاہتے ہیں یا انہیں اور stress دینا چاہتے ہیں اور اپنی pocket کو بھی ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے جائیں